موسیقی جی ناظرین ہمیں سکت موجود ہیں رتردر کے نباہی گاؤں پیربکش بھٹو میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سردار امیربکش خان بھٹو اور سلانی ویلفر ٹریسٹ کے جانب سے ایک روزہ آئے قیم کا انقاط کیا گیا ہے آئیں اس حوالے سے قیم پہ موجود جو پیشنٹ ہیں اور جو انتظامیاں ہیں ان سے باجید کرتے ہیں شہ تاریخ ہے دوسمبرہ جی جناب امیربکش خان بھٹے صاحب جن جے تاونس آئی ہے قیم پہ تے اکھن جی لگائی وئی ہنہ علائے کے جی تقریباً یوسیہ جے گوٹھن کھے ہیں پلس جو کو آتال کو رتو درے جاں مانو پرپرے گریہ سلینا جکمانبادہ شکاپ رائے جاں مانو بھی آیا نے سبو خان کم شروعہ بہت دائیسو مانو جی چکاپ تھی بھی آ جن میں سوکھن اپریشن جا مانو نے تاونس آمیربکش بھٹو کان جی تاونس آمیربکش بھٹو جی کم پر لگائی ویا ہے جی میں تقریباً یونین کاؤنسل پیر بکش بھٹو آئیں انجے اردگر جاجے کے مانو ہیں تقریباً اوے پوتل ہیں تقریباً سوکھن تاہی جو کو آنا اپریشن تقریباً اوپی ڈی چلائی اونا کھان علاوہ سر دواؤں این ڈراپس جے کے انووے مختلنا تھا وجہنا جناب آسان امیربکش بھٹو جا تھو رائے تو اہو جائے ہیں ترہ گوٹ ترہ جی علاہ کے انجے کاؤنسل پیر بکش بڑے طرف مجھے کھریب مانو انجی سے آئے تھا جی علاہ جو کو آنی امدادی کم شروع کیوا سیلانی ویل فیر ٹرس کے جانب سے ہم نے یہاں آپ کے گاؤں میں پیر بکش بھٹو میں یہ ایک روزہ کیم کا ہم نے انعقاد کیا ہے یہ ہم نے پچھلے سال بھی کیا تھا اور صبح سے ہماری جو اوپی ڈی نکل آئی ہے تین سو ساڑھے تین سو کے قریب ہے اور ایک سو کے قریب ہماری انشاءاللہ سجدی ہوگی آج کے دن میں اور یہ ہمارا دوسرا سالانہ کیم ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں موتیہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے پوری ایریا کے اندر غریب پیشنٹ افور نہیں کر سکتے چالیس پچازہ اور پیل میں ہونا چاہیے کہ سالانی ویل فر انٹرنیشنل ٹرس کی آئی سرجری کنٹینر پورے پاکستان میں موف کر رہا ہے اور اسی بھی کے سلسلے میں آج پیر بکش بھٹو گاؤں میں آئیں اور تقریبا ابھی یہاں پر سیونٹی بلاس پیشنٹ ہو چکے جو اپنے آئی کیٹرک سرجری کے لیے ہیں جی ناظرین آپ لوگوں نے یہاں کے جو رہائشی تھے یا پیشنٹ تھے ان کے بات نہیں سنیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس کیمپ سے ریلیف ملا ہے یہ کیمپ گزشتہ سال بھی لگا تھا اور اس سال بھی ہر سال یہ کیمپ یہاں پر لگتا کیمرا ٹیم کے خات مظفر علی بوزدار ایچ این این نیوز رتو ڈرو